موسیقی گیٹ کیا پوری فوج ہے تو ان کو مشورہ دینے کی تو ضرورت نہیں اور ابھی یہ سلسلہ بہت دیر تک چلے گا ایک تو اس کی نسابی کتابی وجہ ہے کہ جتنا کہتے ہیں نا پرانا مرض ہوگا اتنا ہی طویل علاج ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ایکانومی ایک ایسی چیز ہے یہ کوئی لائٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے سوچ آن کیا تو جل گئی اور آب کیا تو بند ہو گی یہ نہ رات و رات برباد ہوتی ہے نہ رات و رات آباد ہوتی ہے پی ٹی آئے میرا ذاتی خیال ہے یہ دوسری غلطی کر رہی ہے غلطی نہیں ہے یہ بلنڈر ہے یہ بہت بہت بڑی غلطی ہے جیسے الیکشن سے پہلے تو یہ اپنی بے خبری میں ہے لاعلمی میں یہ بڑھ کے بڑھ کے مارتے رہے ایک علم با چڑھا کام اب میرا خیال ہے انہیں اتنی مچورٹی آ جانی چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد میں لیں مثل میں آپ کو ایک چھوٹی زی بات بتا رہا ہوں یہ جو ابھی بجلی کے پر یونٹ جو نرخ بڑے ہیں یہ بگننگ ہے یہ کم از کم ابھی چھ سات روپے تک اور بڑھے گی ایک انہوں نے اور چیمپین امپورٹ کیا ہے بار سے اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا کہ اس ملک میں پاور سیکٹر کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے تو عمران خان ایک زمانے میں کہ جی یہ بغیر فلاں فلاں کام کیے تو اتنا پیسہ دے دیا ہے اب اسی طرح کا کاروبار دوبارہ ہونے جا رہا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تو ایک مثال میں نے دی ہے آپ کو بجلی کی اچھا پیٹرل مہنگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹین ڈے بھی مہنگے ہو گئے ہیں چونکہ ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے گدوں پہ تو نہیں آتا گدوں پہ بھی آتا ہوتا تو قیمت بڑھتی چونکہ گدوں کو زیادہ دھونا پڑتا زیادہ وقت لگتا وہ زیادہ چارہ کھاتے تو ایک بات آپ بالکل ذہن میں رکھیں یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں ہر سننے والے کو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی سے جان چھٹتی دور 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 تک دکھائی نہیں دیتی کم از کم مجھے سال بعد بھی اللہ نے صحیح زندگی دی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے دو سال بعد بھی یہی بات کر رہے ہوں گے ان کے پانچ سال پورے ہو جائیں گے پھر یہی بات کر رہے ہوں گے اور یہ کب نہیں ہوا امران ایک بات کرتا ہے نا میفیاز تو یہ میفیاز کا یہ پتہ کرتے ہیں یہ سامپ کو زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں پھن اس ملک میں کسی نے نہیں کچلا یہ درخت کی شاخے کاٹتے ہیں جڑے نہیں کاٹتے چونکہ کاٹ ہی نہیں سکتے سو ایوب خان کے زمانے میں میں بہت ہی جونئر کلاسز میں جب بہنگائی کی وجہ سے جلوس نکلنے شروع ہوئے اور فائنلی ایوب خان صاحب تھا تختہ اُلڑ گیا تو یا یا خان صاحب تشریف لے آئے پھر جو ہوا وہ ہسٹری ہے تو یہ مہنگائی والی بات بھائی یہ اپنے دماغوں سے بلکل نکال دیں یہ افرید آپ کا پیچھا کرتا رہے گا اب کہاں جا کے لوگوں کی حمد بلکل جواب دے جائے گی کمر بلکل ٹوٹ جائے گی وہ تو میں پیڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن ایک بات بھول جائے دور دور تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے اور عام آدمی کا تعلق یہ انڈکیٹرز بغیرہ نہیں ہوتے ہیں یا باقی جو ٹرمنالجی ہے بورنگ قسم کی رائے قسم کی اس کا نہیں عام آدمی کا جو ہے نا اس کا چولہ اور چولے پہ چڑی ہوئی ہنڈیا بتاتی ہے کہ ایکانومی کیسی ہے یہ کام وزیراعظم کے بتانے والا نہیں ہے یہ ایک گروسری جب گھر کی خاتون خاتون میں خانہ جب جاتی ہے تو وہ بتاتی ہے تو اس لیے آپ تسلی رکھیں دور دور تک معاملات کے سمبلنے کی نہ کوئی امید ہے اور نہ اس کا کوئی امکان ہے اور ایک اور بات میں ارز کرتا ہوں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں اٹھ کاؤسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ بات سیکنوں بار لکھ چکا ہوں عرب سے نہیں ستائی سٹھائی سار ہو گئے جب تک یہ نظام ہے جب تک یہ نام نہاد جالی بد صورت جمہوریت ہے جمہور کا کچھ نہیں بننے والا یہ جمہوریت یہ شیم ڈیموکرسی کہتے ہیں اس کو جالی مسنوعی جمہوریت یہ جمہور کو وہاں تک لے آئی ہے کہ اب سوائے دو باتوں کے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک بار پھر ارز کر دوں میں جو ایک بات میرا حالہ ستائی سٹھائی سال سے کئی بار لکھی کہ اس نظام کو تحضاب سے غسل دو اس میں کوئی پی ٹی آئے کوئی نون کوئی پیپلز پارٹی شارٹی کا کوئی رولہ نہیں ہے کہانی غلط ہے بنیاد ہی غلط ہے اس ملک کی اقتصادی بنیاد آپ کو بتاؤں کیسے مکان کی بنیادیں رکھتے ہیں اس کی ایکانومی کی بنیادیں جو ہیں وہ نمک کی سلیبز کے اوپر اٹھائی دیں نمک کی سلیں سمجھ لیں یا نمک کی اینٹیں سمجھ لیں اس کی بھرتی میں وہ ہے یہ ڈے ون سے اس ملک کی ایکانومی مخصوص لوگوں مخصوص خاندانوں مخصوص ذہنیتوں اور ذہنیت کی گھندگی اور غلازت کی میراج یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ اس ملک میں دیا گیا ایوز سٹل بری ینگ بوئی بائیس خاندان اور ٹرکل ڈاؤن ٹرکل ڈاؤن کہ چند خاندانوں کو موٹا کرو تگڑا کرو وہ کھائیں پیئیں اور پھر جو ان کے موں سے ریزے گریں جو ان کے موں سے نبالا گریں یا جو ان کا بچا کچھا ہو وہ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے وہ عوام تک پہنچ جائے یہ بنیادی طور پہ نہ ذریعہ اکانومی ہے نہ یہ پری انڈسٹریل اکانومی ہے نہ یہ اگری کلچر اکانومی ہے نہ یہ پوسٹ انڈسٹریل نہ یہ انڈسٹریل اکانومی ہے یہ ایک ایک بہت بڑا جگار ہے جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نقب لکا لیتے ہیں آپ کو ہر دس پندرہ سال میں چند لوگ نظر آئیں گے جو اقدم کروڑ پتی اور ارپتی ہو جاتے ہیں کیسے ہو جاتے ہیں وہ اس نظام کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں اور پھر وہ بارداد کرتے ہیں کاروبار کے طور پہ اور ذرمیں لگ جاتی ہیں ان کو یہاں سب سے بڑا اس ملک میں کاروبار ہے سنت ہے تجارت ہے وہ سیاست ہے وہ جمہوریت ہے آگے ان کے لگل پیٹ چمچے پھر چمچوں کے آگے کرچے یہ اس طرح کا ایک عام آدمی میرٹ محنت لائلٹی ڈیلیور کرنا اس کا اس ایکانومی کے ساتھ قطن کوئی تعلق نہیں ہے سو خاطر جمع رکھ یہ ہیں جی راجہ زمان خان فلوریڈا امریکہ سے وہ کہتے ہیں پاکستانی معاشر میں ڈپریشن غصہ اور برداشتی کمی عام ہو چکی ہے تو بقال آپ کے انسان سازی اور کردار سازی بنیادی ضرورت ہے یہ کون کرے گا راجہ زمان خان صاحب بری خبر ہے یہ کوئی نہیں کرے گا ان کی عوقت نہیں ان کے پاس ویشن ہی نہیں یعنی یہ ایسا ملک ہے یہ کرائیسس کے بعد یہ بدصورتی کے مختلف پیلوں ہیں اب کیا ہر وقت دیکھیں بین اقتصادیات اقتصادیات تو تاریخ اٹھا کے دیکھو اقتصادیات بہت ضروری ہے میں سٹورنٹ اقتصادیات پنجاب اینیورسٹی میں جھا کمہ رہی اقتصادیات نہیں میں اس کی اہمیت سے واقف ہوں لیکن بنیادی طور پر یاد رکھیں آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں منگولوں کی تاریخ بسیکلی اخلاقیات ہوتی ہے اور اخلاقیات وہ ہماری نہیں کہ شلوار گٹوں سے اوپر ہے تو اس نے دوبٹا لیا ہے تو اس نے سکرٹ پہنا یہ نہیں اخلاقیات میں نے پابندی یہ اوقات میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے میں کم نہیں تول رہا میں ملاوٹ نہیں کر رہا میں جان مار کے اپنا کام کر رہا ہوں نائن ٹو فائیو میں اپنی بیوی کی کال بھی نہیں لیتا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو میرا تو کوئی آفیش آفیس آئی نہیں مارا تو آگا بیچھے گلی ہم تو آوارہ سے لوگ ہیں میں ویسے مثال آپ نے کہا دس وجہ دس وجہ پہنچنا یہاں دندیاں نکال لیں گے ہوں ٹرافک بڑی تھی تم پہلی بار اس شہر میں آئے بد کردار بھی اور بے کردار بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں اخلاقیات سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں ماتھے کے اوپر آپ نے ٹکہ کتنا بڑا ہے گھر پہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو یا ادھر جاتے ہو یہ آپ کا معاملہ ہے میں نے چند دن پہلے بھی یہ بولا تھا کہ سومو سلات سے نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے بزرگوں نے کہا ہمارے بزرگوں کو میرے ذاتی بزرگوں نہیں میں اپنے اسلاف کی بات کر پیدا کرنے والوں پہ لانت ہے تو یہ ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اس ملک کی آج اخلاقیات ہر بندہ اپنا جو ماجن ہے پروفیٹ کا اس کو ٹوائنٹی فائی پرسنٹ لیس کر دے وہی رہے گا معاملہ لیکن نکھر جائے گا ہم نے خیر شر میں ڈھوننا شروع کرتی ہے میں کم تولوں گا تو پھر میرا گزارہ ہو غلط ہے لیکن بتانے سمجھانے والا ہے کوئی نہیں میں جب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میرا نفع نہیں ہو سکتا یہ ہے تو کدھر جائیں بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کوئی ادارہ شدارہ نہیں ہو اس پہ میں اتنے کولم لکھ چکا ہوں کہ سوائے اینگر ڈپریشن فرسٹریشن اور جو لیک آف ٹالرنس تو تو ہی کچھ نہیں تو جو کولم میں نے پڑھا ہے وہی اصل تصویر ہے اس ملکی باقی جھوٹ بولتے رہا ملی نقمہ کیا شاہر کو دو چار پانچ ہزار دستدار دو بہت اچھا ملی نقمہ لکھ دے گا عجیب صحیح سوال ہے لیکن بہرحال سوال ہے اور عوام سے ظاہر ہے اس کا تعلق ہے زیشان انور صاحب ہیں لاہور صاحب وہ کہیں گے جی آؤٹڈور ایڈبیٹائزنگ کو پی ایچ ای ریگلیٹ کرتی ہیں پنجاب ہارٹی کلچر لیکن اب ظل انتظامیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے جو ایک قطعی نام مناسب فیصلہ ہے ظل انتظامیہ پہلے کون سی توپے چلا رہی ہے کہ شہری سہولیات سے لے کے مہنگائی تک جیسے سارے عذاب ان میں ان کی کارکردگی صفر ہے شہر پہ رحم کریں اور جس کا کام ہے اسے ہی کرنے دیں تو اب مجھے نہیں سمجھا رہی یہ ایک تفسرہ ہے اور یہ ہمارے ملک کی بھائی ایک ترڈیشن ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ کوئی اصول قائدہ قانون ذابطہ نام کی تو چیز نہیں ہے جہاں جس چیز کو بلڈوز کر سکتا ہے کر دیتا ہے اپنی اپنی لوگوں کی ترجیحات ہیں اپنی اپنی ضروریات ہیں اب یہ جو آؤٹڈور ایڈوٹائزنگ ایک زمانے میں بہت بڑا کاروبار تھا اب نہیں مجھے پتا اس کا کیا حال ہے اس کا کفی اس کو ڈسکارج کیا تھا شہباز شیف نے ایک زمانے میں بہت زیادہ مداز تھا میرا خیال ہے اس کا تعلق ریونیو سے ہوگا تو جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ ریونیو حال معاملہ تو نہیں چھوڑے گا مجھے نہیں پتا آپ اس کی تفصیلات بھیجیں یہ دھندے کی بات ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے میں اس پہ کوئی حتمیر آئے نہیں دے رہا لیکن اس میں بہت زیادہ شاید پیسہ انوارڈ ہو یہ اٹریکشن ہے زلعی انتظامیہ چونکہ پی ایچ ایسے تگڑی ہیں تو جو تگڑا ہے اس ملک میں تو جس کی لٹھی ہے اس کی بہن سے سو اس سے زیادہ بہن نہیں اس پہ کومنٹ کر سکتا ہے چونکہ مجھے اس کی کوئی لمبی چوڑی سمجھ نہیں سوائے اس کے کہ ریونیو کا مال کا معاملہ ہوگا مال یہ ہے وجیب پرکاش ہے نئی دیلی سے رائرہ انڈیا تو کہتے ہیں آپ کی ایک بات سن کے بہت اچھا لگا کہ آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہترین تعلقات کے حامی ہیں یہ فرمائیے کہ وزیراعظم مودی ہے اور وزیراعظم عمران خان کے ادوار میں ایسا کچھ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی میرے آپ دمہارا جب جب ری الیکٹ ہوئے مودی صاحب اس وقت الیکشن سے پہلے کہ وزیراعظم عمران خان کے بیانات آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ نریندر مودی صاحب کے الیکٹ ہونے کے بعد عمران خان کے پہلے الانات دیکھ لیں اور ان کا الیکٹ ہونے کے بعد ان کے اقتعامات دیکھ لیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس میں بات نہیں کرنا چاہرہ کوئی ہرٹ نہ ہو کیونکہ میری ہمدردیاں میری دشمنیاں کچھ اور چیزوں سے میں کسی ملک کا بدخواہ نہیں دشمن نہیں میں غربت میماری جہالت یہ خطہ یہ اور آپ کو سرخاب کے پر لگے ہیں سبھارا میں یہ اور طرف نہ نکل جاؤں وہ آپ دیکھ لیں اور آپ خود ہی ایک نتیجہ خص کر لیں کہ مجھے اس کا امپان دکھائی نہیں دیتا لیکن آپ میں کہنا بہت اچھا نظام مجھے آپ کا سوال بہت اچھا نظام میں کچھ اور پ� چیزوں سے مجھے آپ جب کمیر نسیج Presidential آپ موسیقی